ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا نور اللہ صلاة والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بپا جان عرض یہ ہے کہ بعض اسلام بھئی نماز میں موبیل سائلنٹ پر لگاتے ہیں نماز کے اندر اور کچھ اسلام بھئی باندھ بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے اور کیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں اچھا دورانے نماز وہ سائلنٹ اندر نماز کے اندر پڑھتے پڑھتے نماز یہ یہ سے نکالتے ہیں اچھا نماز پڑھتے پڑھتے نکالتے ہیں وہ سائلنٹ پر رکھتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے ہر جو دیکھے گا سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے تو ایسا کام کرنا نماز کے دوران کے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز تو ٹوٹ گئے اس کی نماز یہ عمل کثیر کہلاتا ہے غمان غالب ہو جائے دیکھنے والے کا تب بھی نماز ٹوڑی آئی کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ کوئی باہر سے آئیا ہوگا تو مسائل تو یہ بیان ہوتے رہتے ہیں ادھر نے دیکھا عوام مطلب ارے عوام تو اللہ آپ کو میچا مدینہ دکھائے وہاں ایسے ایسے نظاریں ہوں گے آپ کو نماز ہوں میں کے بس دعا فرما جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر درس کی کوئی ترقیب ہو جائیں گی سبحان اللہ گھر میں درس دیتے ہیں گھر درس شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ ہوں کہنے کی بھی عدد دلیں وبرکاتہ ہوں دس نیکیاں کیوں چھوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تیس نیکیاں ملیں گی السلام علیکم کہیں گے تو دس نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے تو بیس نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو تیس نیکیاں تو عادت و بارکات توہو تک کی ڈالنی چاہیے بعض وقت ستزہ اکرام بھی مطالعہ کا ذہن دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے رہتے ہیں تو جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ایک دو دن پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر وہی روٹین ہو جاتی کہ پہلے ترہاں چھوڑ دیتے ہیں تو استقامت کس طرح حاصل ہو کچھ مدنی بھولی رشاہت فرما دے اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی وعیز ہے جو شریح مسئلہ بیان کر رہا ہے اور وہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کے روپ اور دب دبا کی وجہ سے کوئی اس کی اسلاح نہیں کر سکتا تو کیا اس پر گناہ ہوگا جواب ان آیت فرما دے جزاک اللہ خیر اللہ غریب مطالعہ ہمیں ایسا ہے کہ دل تو واقع نہیں لگتا اور بڑی کوفت بھی ہوتی ہے بعض وقت تو یہ کہ اس کے فضائل پر نظر رکھے علم دین حاصل کرنے کے جو لوگ ناولیں پڑھتے ہیں ڈائیجشٹیں پڑھتے ہیں بلکہ روزانہ پورے پورے اخبارات چاٹ جاتے ہوں گے لگے ہوتے ہیں اخبار میں تو ہم دینی مطالعہ شیطان سستی تو دلاتا ہے لیکن کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے زبردستی تو انشاءاللہ کبھی دل بھی لگ جائے گا جیسے ایک بزرگ کا فرمانہ ہے کہ میں بیس سال تک میں نے قیام کیا اس حال میں کہ میرا دل نہیں لگتا تھا انہیں راتوں کو نفلیں مغرب پڑھی لیکن میرے کو دل جمعی نہیں ہوتی تھی پھر بیس سال کے بعد بیس سالے سے میرے گزرے کہ میرا بہت دل لگا تو دل لگے نہ لگے اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑھ جائے گی اور کوئی شرعی مسئلہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی ہمت نہیں ہے کہ فساد کا خوف ہے جھاڑ دے گا وہ نہیں مانے گا بلکہ نہیں مانے گا تب بھی واجب نہیں ہوگا بتانا بتانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ ذرنے غالب آجا ہے کہ یہ مان جائے گا تو اس پر بتانا واجب ہوگا اور ایسے موقع پر یہی ہے کہ اگر واقعی کو غلط مسئلہ کر رہا ہے اور اپنی معلومات درست ہے تو وہاں رکنا نہیں چاہیے وہاں سے چلے جانا چاہیے کہ جاہل کا آواز کہنا حرام اور اس کا آواز سننا بھی جائز نہیں ہے بپا اس میں اگر ایسی صورت بھی ہے کہ ایک عالم صاحب اکثر صحیح بیان کرتے ہیں کچھ غلطیاں ہو گئی اور ہم عمت نہیں کر پا رہے تو ایسی بھی اگر کوئی صورت ہو ہاں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں نہ ہو وہ غلط فہمیاں ہو اپنی معلومات کمی ہو یہ ہے کہ کبھی کبھی تسامخ تو ہو جاتا ہے بڑے بڑوں ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس عالم کا واضنی ترک کریں گے لیکن جو مطلب ہے کہ بہت سارے حصے ہوتے ہیں مقرر کہ جو واقعی ان کے پاس علم دین کی کمی ہوتی ہے تو اگر یہ اپنے کو تجربہ ہو گیا نا کہ اس کے پاس علم دین کی کمی ہے اور یہ ویسے ہی وعیز ہے بس تو پھر اس کا آواز نہ سنا جائے اور اگر جید علیم ہے اور اس سے کبھی بھول ہو گئی ہے اور ہمیں پتا ہے تو پھر وہ اس سے خارج نہیں ہو گئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو جانوروں کو مارتے ہیں جیسے وہ جانوروں کا دودھ دھو رہے ہوتے ہیں تو جانوروں اس کا ٹانگ مار کر دودھ ریجے گرا دیتے ہیں تو وہ بندہ جانوروں کو مارتا ہے کہ اس کے لئے کوئی گناہ بھی ہے کہ نہیں اشارت فرما دے مدن پھول ایسی ضرورت کے تو وقت اگر جانور کو قابو کرنے کے لئے کوئی مارتا ہے تو اس میں کوئی گھر جنی گھوڑے کو بھی تو چابک مارتے ہی تھے یہ تو پرانا بہت پرانا طریقہ کار ہے تو اگر وہ اتنا ہی مارتا ہے کہ ظلم کی حد میں چلا جائے جسے بعض لوگ بہتحاشا پیٹ ڈالتے ہیں تو پتہ نہیں وہ دودھ دونے والے اس طرح بہتحاشا جنگلیوں کی طرح پیٹتے ہیں یا آرزی طور پر زیادہ تر تو یہ دودھ جو دینے کے لئے مارتے ہیں تو آپ بولتے ہیں مارتے ہیں بچکارتے ہیں اس کو کر کے اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس شاید دودھ نکالتے ہیں اب یہ آپ کو پتہ مارتے دیکھا اب نا اکڑی سے جب مارتے ہیں تو وہ قابو میں آ جاتا ہے جانور یا زیادہ اچھل کود کرتا ہے زیادہ تنگ کرتا ہے پھر ہاں تو وہ کوئی ساید دودھ دونے والا نہ سمجھ ہوگا اس کو آپ نے دیکھ لیا اور گھاس ڈالتے ہیں واقعی بھی ایسے گھاس ڈالتے ہیں جب وہ گھاس ڈال رہے ہوتے ہیں وہ جانور موہ ایسے کرتے ہیں جلدی کے لئے تو وہ پھر اس سے مارتے ہیں ہاں موہ پہ بھی مارتے ہیں یہ واقعی بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں جانور کو جب زباہ کرتے ہیں تو اس وقت کبھی مارتے نہیں دیکھا اس کو پیار ہی کرتے ہیں پیار کر کے بچ 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 کر کے تو اگر کسی نے ظلمن مارا تو اس کا ذمہ دار ہے گناہ کار ہوگا ظلم کیا تو بیسے ضرورتاً جانور کو ایسی مار ماری کے وہ شدید نہیں تھی تو وہ جائز ہے گھوڑے کے چابک پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں آج کل جگہ جگہ رنگ برنگ عالیم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حاضریات یا مقلیات کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل بیان کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اتار کے لیے وہ بکرا وغیرہ وہ زبخ کرواتے ہیں اور ایسے دودھ منگواتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور ان سے اب مقلات کے ذریعے یا حاضریات کے ذریعے یہ پوچھنا اپنے مسائل یہ کیسا ہاہ اس پر تو میں نے اتنا بیان کی ہے اور لکھا بھی ہے اور اس کی تو ویشیڈیاں بھی نکلی ہیں میرا کال ہے بابا دل دیکھتا ہے یہ بس وہ باباوں کے مسائلیں باز باباوں گئے تو وہ حاضریات اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حاضرات کے موقع سے وہ غیب کی خبر پوچھنا حرام اور اگر اس کا عقیدہ ہو کہ یہ علم غیب جانتا ہے یہ جن جن ہوتا ہے جن علم غیب جانتا ہے یہ عقیدہ رکھے تو کفر کیونکہ قرآن کریم میں یہ صاف آیت ہے کہ جنات جو علم غیب نہیں رکھتے تو اب اس کا بھی اپنے کیا حل کرسے اللہ ان کو عدائد دے عوام دے وہ جاتی ہے دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے پبلک جاتی ہے خود جا کے لٹتی ہے یہ لوٹتے گھر آ کر کون لوٹے ہیں خود جاتے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَمُ وَرَسُولُهُ وَعِلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ 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 عَبِيدٍ صلو اللہ تعالیٰ عَلَىٰ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری مرشدی کی بارگاہ میں ارزئے کہ بابا جان طالب علموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے کھانا بچتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانیں گرتے ہیں اور ایک عرصے سے ماحول سے وابستہ ہیں پھر اس میں جو ہے ایک ابھی تک ذہن نہیں بن سکا کہ ہمیں کھانا کس طرح سے چاہیے کھانے کا برطن کس طرح سے ساف کرنا چاہیے اور اگر کوئی ہلکا نگران ہے اس کے ساتھ شرکہ ہیں تو اب اس کے جو شرکہ ہیں وہ نگران تو کیتا اپنی طرف سے کہ یہ ساف کرنا ہے اب وہ اسلامی بیس سستی کے سبب نہیں ساف کر پاتے کھانا بچتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ان کی اس صلح کی اس طرح سے کی جائے کہ یہ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارا یہ صحاب بھی ہو جائے تھال ان کو بار بار سمجھا جائے ما تکررا تکررا جو بات بار بار دورائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے یعنی کہ دل میں آ جاتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے اس لئے وہ بار بار سمجھا جائے وہ ڈنڈا لے گا مارنے سمجھ رہے جو گرے ہوئے اگر گر گئے گرا دی ہے جیسے گر گئے بیتی آتی میں تو یہ دانے چڑیوں کو کھلا دے کبوتروں کو کھلا دے اگر پرندوں کو کھلا دے بلی کو کھلا دے گائے بکرے کھلا دے تب بھی جائز ہے یعنی ایک دم سے ہم کسی کو پھٹ کر کے گناہ گار نہ بولا کریں بعض اگر دانے بیتی آتی میں بھی کی رہی آتے ہیں خیال نہیں رہتا تھال میں جو بچ جاتا ہے وہ دوبارہ استعمال کر لیا جائے جیسے ہم نے تھال میں چھوڑ دیا ہم گناہ گار نہیں ہے اب اگر کسی نے اس کو ضائع کیا تو ذمہ داری اس کی ہے جو اس کے ذمہ دار میں چھوڑ دیا تو اب کیا وہ کیا کرے گا چونکہ اگر اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا بغیرہ تو اب یہ جو کھائے گا یہ بھی حرام اس کا یہ فعل تو یوں بوک سے زیادہ سے مرد تو اب یہ پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دیا اس نے یا جی نہیں چاہتا چھوڑ دیا تو نہیں کھانا چاہتا تھال میں چھوڑ دیا کسی نے گناہ گار نہیں ہے یا ویس سے ہی چھوڑ دیا تھال میں تو بھی گناہ گار نہیں ہے سب سب کے لئے اب کون سا گھر سا کہ جو دعویٰ کرے کہ ہمارا ہر فرد جو ایک دانہ بھی چھوڑتا نہیں ہے اپنے کو دھوکے پی لیتا ہے شاید اس کو کوئی مطلب بہت بڑا گولڈن ایوارڈ ملنا چاہیے کوئی گھر سا عوام اتنا کرتے ہیں اس کے لئے طلبہ ہم سے اچھے کہ قال اللہ وقال الرسول پڑھتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں تب ان میں یہ بھی بیچارے کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں سب کی ذہن سازی تو ہوتے ہوگی پھر آپ لوگ آئے کے لئے آپ ان میں کام کریں ان کا ذہن بنائیں ہم ان کو پھرادی کوشش کر کے مدنی مذاکروں ملاتے رہے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ عصد و جل ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت ہوتی رہی سب پر بس یہ مدنی کوشش کرتی رہنی سبحان اللہ باپا کے ساتھ سہری ہوگی کیا بات ہے تربیت ہی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ جو کہا تو پہلے باپا جان یہ اشارت فرمائیے اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہم دردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرد ہے اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرد نہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے مرض نہیں کیا اسے موقع پہ کیا کہنا چاہئے الحمدللہ کہنا جائز ہے لیکن مرووت میں کہ یعنی کہ جس کو مرض ہوگا کوئی پھر مرض جب ڈیکلیئر ہوتا کسی کو تو تکلیف زیادہ ہوتی پھر عادی ہو جاتا تو اس کو شاید محسوس ہوگا جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ تنبیل مغترین میں غالبا میں نے پڑھا تھا کہ ایک بار میں نے الحمدللہ کہی تو تیس سال سے میں استغفار کر رہا ہوں ہوا یوں تھا کہ ہمارے محلے میں آگ لگ گئی اور لوگوں کے مکان جل گئے تو لوگوں نے مجھ سے امدردی گائزار کیا کہ حضرت اللہ آپ کو صبر دے آپ کا مکان بلہ نہیں الحمدللہ میرا مکان نہیں جلا پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے میرا بچ بھی گیا تو مگر یہ حمد کرنے کیا مقام مجھے دوسروں کی حمدردی بھی تو کرنی چاہیے نہ کہ میرا بچ گیا دوسروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہو جائے تو یہ اس لئے میں تیس سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ حمد کہی کیوں یہ بزرگوں کی سوچیں ہوتی مدنی سوچیں تو اسے موقع پر کم از کم اس کے سامنے تو الحمدللہ نہ کہا جائے یعنی کہ مثال کے دور پر دو نوجوان اسکوٹر پر جا رہے ہیں اور ایک سیرنڈ ہو اور ایک اس میں فوت ہو جائے اور دوسرے کو خراش بھی نہ آئے بالکل اب یہ دونوں ملے اس کے باپ اور ایک میرا بیٹا اسکوٹر میں ہلاک ہو گیا مر گیا آئے اور دوسرا مسکرا کر گیا الحمدللہ میرا بیٹا آخریت سے آپ بتائیں یہ گزرے گی کیا اس پر سمجھتے نا تو اسی لئے ایسے موقع پر وہ آدمی یعنی اس طرح کہ اس کا کوئی مرض ہے بھی اور اپنا نہیں ہے اللہ بیچارے کو شفاعت دعا کر یا آپ ہمت رکھئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے یہ تو ہمدردی بھی نہیں کرتی ہماری قوم جذبہ ہی نہیں ہے ہمدردی کرنا سیکھیں دل جو ہی جیسے کوئی اس سائن بھائی اب تھال میں آپ بیٹے وہ نہیں کھا رہا تو اب اپنا اقدم بگر چبہ نگلنے کے وجہ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے بھائی کیوں نہیں کھا رہے اب بھی کھائیے نا تو ہمدردی دل جو ہی اچھا ہے یا شیخ اپنی دیکھ ہر جگہ نہ ہو کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پوچھتے نہیں کسی ہنگا بعضوں کا انتقال ہو جاتا ہے ہمدردی نہیں کرتے پھر وہ بعضوں کا سائن بھائی کوشتان بھیکا تھا تو محول چھوڑ جاتے مگر کوئی آیا ہی نہیں میری اس میں دعوت السلامی والا یہ ہوئے مقیات تو یہ دعوت السلامی والے کیا امام ابان دعوت السلامی والا دل میں دعوت السلامی میری عمومن عادت ہے یوں کریں گے نا تو سمجھو کہ تسکین ہو جاتی میرا نزلہ جو نوٹ کر لیا انگلی میں پٹی بن دی ہے یوں کر لو تو اس کو تسلیح جائے بڑی تکلیف آدمی تھوڑی تسلیح دی کوشش ہوتی کبھی رہ بھی جاتا خصوصا لائن میں لگ کراتے اس میں بعض وقت رہ جاتا ہے ترکیب بنانا دشوار بھی بعض وقت ہو جاتا توجہ بھی بعض وقت دی رہتی تو ہمدردی تسلی شفقت یہ اس کا دل بھی خوش کرے گی پھر آپ کی مدنی ماہول سے مزید اس کو قریب بلائی گی اور اگر پرانا بھی ہے اس سے بھی بھلے سو سال بھولا بھی ہے ہمدردی کی اس کو بھی حاجت ہے بلکہ اس کو زیادہ حاجت ہے خوشی کا موقع ہے تو اس کو مبارک بات دے غم اس کو پہنچاتے تو ہمدردی کرے تعزیت جس کو بولتے تعزیت کرے وَاللہ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُه عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلُّهُ عَلَمُ صَلُّهُ عَلَى الْحُبِيبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَمُ وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ وَبَرَكَاتُ پیرے بیو پا چان ایک آپ سے عرض تھی کہ سنا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائے دعوت اسلامی میں ٹوپیوں کو رکھ کر درس دیا کیا یہ حقیقت ہے یا اسلام بھی یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں یہ مشہور تو ہے لیکن خواب میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا اور پھر آباد اڑا دی ہوگا ارے با پھر دعاؤں کی درخواست ہے ہماری قوم بھی ایسی بے پر کیا آق دیئے گا وہ تو ایک چٹکولہ یہ کبھی کبھی سناتا ہوں میں دعوت اسلامی شروع ہی نے تو ہمارا اکبال لانڈھی کا دورہ ہوا بالکل شروع آتی اور میں ہی اس میں بیان اکیلہ ہی کرتا تھا اور کچھ اس لئے میں ہم چھٹی کے دن جمع ہو کر نکل جاتے تھے شاید ان دنوں اتوار چھٹی نہیں پتا نہیں جمعہ تھی تو ہم جب لانڈھی پہ بس اشتہ پہ ہوترے ہوں گے اور ابھی دور چل کے مسجد دونڈ کے پہنچنا ہوتا تھا ہم مسجد کے در جا رہے تھے وہ جب ہوترے تو وہ کسی نے ہمارے کافلے میں سے کہا کہ آج تو اجتماع میں اپنے بیان سننے کے لئے اتنی پبلک جمع ہو رہی ہے اتنی ہو گئی ہے تو وہ جیسے سہری سہروں وہ نظر آرہا تھا ہم جب قریب پہنچے تو ہماری نا کٹ گئے اس لئے کہ وہ سر نہیں دے بلکہ کسی مٹکے بیچنے والوں کی دکان دی الٹے مٹکے رکھے ہوئے تھے تو اس کو سر سمجھے تھے وہ کش ہو گئے تھے تو پہلے ظاہرہ شروع آتے میں تو میں نے پانچ پانچ سات سات آدمیوں میں بھی بیان کی ہیں وہ شروع میں تو پھر الحمدللہ فوراں فوراں ایک دم لوگوں نے دعوت قبول کر لی تھی الحمدللہ اگیدرنگ ہونے شروع ہو گئے مگر آپ کو تو اب بھی یہی ہوتا ہوگا کہیں کہ پانچ سات ہی سنتے ہوں گے احمد نہیں آگے لگے چاہے ایک ہو بیان کر کہ ٹوپیوں پر اور درس دیں گے نا اپنے تو لوگ مزا پڑھیں تو اس لئے وہ ہو سکتا ہے کہ باپا نے یوں کیا تھا تو ہی ٹوپیوں رکھ کے بھی کرتے ہوں گے دیوانے مزا پڑھیں سلوہ علیہ الحبیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان صبح و نہار مو پانی پینے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے خالی پیٹ میں زیادہ پانی پینے سے وہ کمزور ہی آتی ہے اس طرح کی اب روایت کے الفاظ بھول گئے یعنی خالی پیٹ زیادہ پانی نہ پیا جائے آب زمزم پینے میں وہ حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں مطلقہ نہیں ہے کہ آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو کہ ہم میں اور منافق میں یہ فرق منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پیتے آب زمزم پیٹ بھر کے منافقین نہیں پیتے ہم پیئے اب یہاں تو خیر جیسے اب باب المدینہ کراچی میں یا پاکستان میں اتنا آب زمزم تو مل نہیں سکتا نا جنرلی کے آدمی پیٹ بھر کے پی سکے جب انشاءاللہ سبحاناللہ میں مکہ میں آ کر کروں گا توافر نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا میں مکہ میں آ کر کروں گا توافر نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا غی صفینا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا کاربار کرتا ہے جو حلال نہیں تو اب وہ ہمیں پیسے پیش کرتا ہے کہ یہ آپ لے لیں یا دربار شیف میں دے دیں کھانے کی دعوت دے دا ہے تو آیا وہ ہمارے لئے کیسے اب بے عینہی رقم وہ حرام کی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں جائے گا کاربار حرام کا لیکن اب آپ کو جو رقم دے رہا ہو سکتا ہے اس کو اس نے کسی سے ادھار لی ہو یا اس کو ورسے میں ملی ہو کنفرم جب تک نہیں ہو جائے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہی رقم ہے اس کو حرام میں ملی ہے انہوں کا کاربار مکمل کاربار ہی ہے میں سمجھ جا میں نے کہنا جو اس کا کاربار حرام کو تو اس کو بھی توفہ تو ملتا ہوگا ورسہ بھی ملتا ہوگا اچھا پھر کاربار حرام کا جس کا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جس کو عوام حرام بلتی ہے نا وہ وہ ساہرام نہیں ہوتا بعض کاربار حرام ہوتے ہیں لیکن اس کے آمدنی حلال ہوتی ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کے پھر یہ کہ جب یہ اس طرح کرتے ہیں نا کاربار دن میں بعض ان کی آئیٹمیں حلال بھی ہوتی ہیں مکس ہوتا ہے ہمیں کونسی رقم دے رہا ہے پتہ نہیں ہے جب تک کنفرم پتہ نہیں ہے اس وقت تک یہ حرج نہیں ہے دعوت کانے میں تو بسی حرج نہیں ہے کیونکہ دعوت میں تو وہ پھر عقد اور نقد کا مسئلہ سبجھانا مشکل ہو جائے گا آج کل کا جو انداز ہے تو وہ جیسا حرام کی اس کے آمدنی ہے بھی تو وہ جو کھلا رہا ہے یہ پتہ نہیں کلتا کہ یہ کیا کھلا رہا ہے وہ یوں یہ کھا سکتے ہیں عموماً مکس ہوتی ہے رقم لوگوں کے باس وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پیارے باپا جان بارہ مرتبہ دیکھا گیا جب بھی آپ مدری مذاکرے کے لئے آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پانی پیتے ہیں اور جب پانی پیتے ہیں تو اپنی داڑی مبارک اس طرح پیچھے کارکار پانی پیتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں پانی پیتا ہوں یا کچھ اور پیتا ہوں کیا پیتا ہوں چائے چائے پینے اور پانی پینے کے انداز میں فرق ہوتا ہے آتے سار بیٹھتے ہیں بطلب یہ کہ جیسے کہ میں وہاں پیوں گا تو وہ وہاں وقت صرف ہوگا تو اگر یہاں پیوں گا تو دو چار منٹ ناظرین کے سامنے آ جاؤں گا ناظرین کو تسلی ہو جائے گی دو چار منٹ ہماری آنکھیں اور تھنڈی ہو جائیں گی تسلی ہو جائے گے میں آگی آگی ہے ٹرلٹ ہے بند کرتے کرتے شاید رک جاتے ہوں گناہ بھرے ورنہ چینلز اتنے ہیں کہ جائز ہوتا تو میرے خون کو نکال کے تھوڑا وہ اپنے چھڑک دیتے جرا سے مر جاتے گناہوں کے لیکن یہ ممکن نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے سمجھا رہا ہے مبالغہ کہ گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جتنا اللہ توفیق دے بچت یوں مطلب ایک عادت سپڑ گئی ہے میں چاہے وہاں آ کر پیتا ہوں نیت وہی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر بہت سارے لوگ بیٹھ کر جم جاتے ہوگے اب وہ اپنے کمرے سے اب اکتب سے نکلتا ہوں وہ بھی منظر دکھاتے ہیں اس سے کیا بچے بھاگ کے آ جاتے ہوں گے گھر والے جمع ہو جاتے ہوں گے بھاپ آگیا آگیا محبت کی تعداد بھی تو ہم امید کرتے ہیں لاکھوں ہیں تو اس طرح انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوگا گناہ سے بچہ توتی ہوگی اور یہ داری اگر اس میں جاتی ہے تو مدہ نہیں آتا داری بچ آلود ہوتی ہے بھاپا بھی آپ نے جس حکمت کی طرح اپنے اشارہ پرمایا ہم سودان میں تھے تو ہمیں ایک عربی اسلامی بحث میں ملاقات ہوئی اردو نہیں آتی تھی لیکن وہ آپ کی سہری وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کے عادی تھے کہ آپ آتے ان کو دیکھنا کھانا سب کچھ اچھا لگتا ہماری پہلی ملاقات ہوئی دوسری ملاقات ہمارے اجتماع کے ہم نے دعوت دی تھی تو وہ اجتماع میں سبز امامہ پہن کر خود آئے تھے سوڈان میں پہرے بابا جان کیا آپ کے گھڑی چین والی ہے میں تو بے چین رہتا ہوں بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا میں تو بے چین رہتا ہوں یہ بے چین گھڑی چین بخش گھڑی ہے سلو علیہ الحبیب پہرے بابا جان بس مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آگے سے جان بوچے اور گزرے گا نماز پڑھنے والے کی تو گناہ گار ہوگی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو نمازی سے آگے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے تو سو سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا زمین میں دھنس جانے کو آسان سمجھتا اتنا اس میں سزا ہے اس لئے وہ آگے سے گزرنا جائے یہ بازی صاحبہ یوں جو کیچی لگا کے بیٹھتے ان کی خدمت مرض ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ عادت ہوگی نماز کے انتظار میں بھی ہوگر کے بیٹھیں گے تو مکروہ تحریم ہو جائے گا مکروہ تحریمی گناہ ہوتا ہے اس میں جہنم کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے تو اس نے اس کے عادت نکالنی چاہیے اچھا اس کی اور یہ انگلیاں تو چٹکھا نہیں دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی کریں گے تو گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جیسے نماز کے علاوہ بھی تواب دے اہے نماز میں بھی نہیں کر سکتے ہیں نماز کے تابے مثلا مسجد کی طرف نماز کے لئے آ رہے ہیں تو اب بھی یوں کریں گے تو گناہ گار ہوتا ہے وہ نماز کے تابے وضو کر رہے ہیں اور یوں کریں گے تو یہ جو توابے نماز کام ہوتے ہیں نماز کے تابے جو ہوتے ہیں ان میں بھی اجازت نہیں ہے اور نماز کے دوران کریں گے تب بھی مکر تحریمی ہے تو اس لئے میں کبھی کبھی حرص کرتا ہوں کہ خالی بیٹھیں تب بھی یوں نہ بیٹھا کریں کہ پھر یہ نماز میں عادت رہی گے تو تکلیف ہوگی اور بہت سو گھر مسئلہ پتا نہیں ہوتا بعض ہوتا ہے کہ کیرلیس ہوتے ہیں مسئلہ پتا چلتا ہے توجہ نہیں دیتے عادت پڑی ہوتی ہے توجہ نہیں دیتی اس کے عادت نکالنے کی نیت فرمائیے سلو علیہ الحبیب ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنیستان ہے باپا کے مدنی پھول